اسلام علیکم ویلکم این باسٹ میڈیسن کیر ناظرین آج ہم ایک بہت ہی اہم انٹی بائیوٹیک کے بارے میں بات کریں گے اس کے یوزز کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ وہ کن بیماریوں میں استعمال ہو سکتا ہے یقین ان وہ بہت سارے بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے بہت سارے انفیکشن میں کام آتا ہے آج ہم بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اور اس کے وارننگز کیا ہے آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے سپرو فلوکسسین کیپسلز کے بارے میں جو کہ ایک بہترین انٹی بائیوٹک ہے آج ہم بتائیں گے کہ یہ کن حالت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ کون سے انفیکشنز ہے جس میں سپرو فلوکسسین اکثر اوکار ڈاکٹر پسکرائب کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفٹس کیا ہے یعنی کن جس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں کیا موزدر اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے وارننگز کیا ہے یعنی یہ میڈیسن کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تو اس سب کے بارے میں اگر آپ مکمل انفارمیشن معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر سمجھ سکے تو ناظرین سب سے پہنے آپ کو اس کے فائدے بتاتے ہیں تو سپرو فلوکسسین نمون یا جیسے بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے کچھ انفیکشنز کے علاج یا روگ تائم کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سوزاگ جو کہ ایک جنسی بیماری ہے ٹائفائیڈ بخار جو کہ ایک سنگین انفیکشن ہے جو ترکی ممالک میں عام ہے اس کے علاوہ یہ متعدی اسحال جو کہ انفیکشن جو شدید اسحال کا سبب بنتے ہیں اور جلد ہڑی مشترکہ پیٹ کا علاقہ جو ہوتا ہے جسے ابڈومینل ایریا کہتے ہیں اور پروسٹیٹ جسے مرد کی تولیدی غدود کہتے ہیں یہ ان کے انفیکشن میں کاماتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے انفیکشن میں کاماتا ہے جیسے کہ تاؤن کے علاج یا روگ تام کیلئے بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے یا یہ تروٹ انفیکشن میں بھی کاماتا ہے جو کہ اگر آپ کے گلے میں کوئی زخم ہے گلہ خراب ہے تو بھی ڈاکٹر اکثر کو یہ پرسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا پرسکرپشن اکثر اوقات ڈاکٹر یو ٹی آئی میں بھی کرتے ہیں اگر آپ کی گردے میں کوئی زخم ہے کوئی پرابلم ہے یا آپ کے مسانے میں جسے گابلٹ کہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے تو بھی یا یورٹی ریوے جسے کہتے ہیں جو مسانے اور گردے کے درمیان راستہ ہوتا ہے اس میں کوئی انفیکشن ہے تو بھی ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو یہ پیپلوں کے انفیکشن میں بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں جن لوگ کے پیپلوں میں کوئی انفیکشن ہو تو بھی ڈاکٹر یہ میڈیسن آپ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں دوستو یہ آنٹو کے انفیکشن میں بھی کام آتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی سائی ڈیفکٹس کی بات کریں تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ممکنہ کومن سائی ڈیفکٹس ہو سکتے ہیں جیسے ہم زمنی اثرات کہتے ہیں یا نقصان کہہ سکتے ہیں اس میں ہمیں متلی ہو سکتی ہے دوستو الٹی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد محسوس ہو سکتا ہے سینے اور میدے میں جلن کا احساس اصحال ہو سکتے ہیں اندامی نیہانی میں کجلی یا خارش ہو سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ جلد کا پھیلہ پن بھی اس کے سائی ڈیفکٹس میں شامل ہے دوستو کوئی بھی انٹی بائٹک ہو وہ آپ وائرل انفیکشن جیسے کہ زکام میں استعمال نہیں کر سکتے دوستو یہ حامل خواتین جو ہے یا بچوں کو جو دودھ پلانے والے خواتین ہیں ان کو یہ میڈیسن